اگر آپ اپنے چہرے پر مجود فائن لائنز اور رنکل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں مجود ایک چیز سے ایک بہت ہی پاورفل کریم جس کو استعمال کر کے آپ اپنے چہرے پر مجود رنکل اور فائن لائنز کو بہت تیزی سے رموک کر سکتے ہیں جس کا رزلٹ کسی بھی بوٹوکس ٹریٹمنٹ سے کہیں زیادہ آپ کو ملنے والا ہے جب ہم ڈرامو میں اداکاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کی عمرے تو ہم سے بھی زیادہ ہیں اور ان کی سکن اتنی زیادہ ٹائٹ اور جوان ہے اور ہماری سکن پر وقت سے پہلے رنکل اور فائن لائنز آگئی ہیں تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اصل میں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اپنا بوٹوکس ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں بوٹوکس انجیکشن نگواتے ہیں اور اس کے بعد وہ اتنے جوان ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم کیسے جوان نظر آئیں تو ہمارے کچن میں یہ لسن مجود ہے جسے ہم روز استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہماری سکن کے لیے کسی بھی بوٹوکس ٹریٹمنٹ سے کم نہیں ہے کہ کہیں زیادہ اس سے اچھے رزلٹ دیتا ہے ہماری سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے جوان کرنے کے لیے تو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اس لسن کے ساتھ اپنی بوٹوکس کریم خود گھر پر تیار کریں گے اور اپنی سکن کو جوان رنکل فری اور سمود بنا سکتے ہیں اگر ایک دفعہ آپ نے اس کریم کو استعمال کر لیا تو پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ یہ آپ کی سکن سے کتنی تیزی سے رنکل اور فائن لائنز کو رموو کرنے کے بعد آپ کی سکن کو پھر سے جوان اور ینگ بنا دے گی اسلام علیکم می بیوٹیفل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو می چینل اگین آج ہم لسن کو استعمال کر کے اپنی نیچرل بوٹوکس ٹریٹمنٹ کریم گھر پر تیار کریں گے بلکل نیچرل انگریڈینٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ کریم بنائیں گے جس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ فیکٹ ہماری سکن پر نہیں ہوگا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے گی یہ ہمیں کیونکہ ہم اپنے چینل پر نیچرل انگریڈینٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی سکن کے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری سکن پر کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو کیونکہ بزار سے ملنے والی کیمیکلز والی کریمیں اور ماسک ہماری سکن کو پہلے سے بھی زیادہ خراب کر دیتے ہیں تو اس کریم کو بنانے کے لیے ہمیں آٹھ سے دس جوے لسن کے چاہیے ہوں گے جسے ہم روز اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس سے ہم اپنی کریم بھی بنا سکتے ہیں جس سے ہم اپنی سکن کو بھی رنکل فری اور سمود بنا سکتے ہیں اس لسن کے جووں کو ہم ایک پین میں ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم ایک کپ اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو دھیمی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے کک کریں گے تاکہ یہ جو لسن ہے ذرا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اس کی کسی قسم کی کوئی سمیل آپ کو نہیں آئے گی اس کو ہم نے کک کر لیا ہے تو یہ جو لسن ہے بالکل سوفٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم بلینڈر جار میں ڈال کر اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے ایک سمود پیسٹ ریڈی کر لیں گے جس سے ہم اپنی کریم بنائیں گے یہ کریم ہماری لٹکی ہوئی سکن کو ٹائٹ کرے گی اور رنکلز کو رموو کرے گی آنکھوں کے گردل فائن لائنز آگئی ہیں ان کو بھی رموو کرے گی اس کا یوز آپ اپنی آنکھوں کے گرد بھی کر سکتے ہیں جو ہم مہنگے مہنگے بوٹوکس ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں بوٹوکس انجیکشن لگواتے ہیں اس کے بھی ہماری سکن پر بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن یہ کریم اگر آپ بنا کر لگاتے ہیں تو اس کا کسی قسم کا آپ کی سکن پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا لسن کو ہم نے گرائنڈ کر کے فائن پیسٹ ریڈی کر لی ہے اور اب ہم اس کو کسی سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی موٹا پارٹیکل رہ گیا ہے تو وہ نکل جائے کیونکہ اس سے ہم نے کریم تیار کرنی ہے تو ہماری کریم بلکل سمودھ ہونی چاہیے کوئی بھی کسی قسم کا موٹا پارٹیکل اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے جب ہم بزار والی مہنگی مہنگی کریمز لے کر استعمال کرتے ہیں کبھی تو ہمیں ان کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اگر اس کا کوئی فائدہ ملتا بھی ہے تو اس کے ساتھ وہ ہماری سکن پر اور بہت سے پروبلمز کر دیتی ہیں بہت سے مسئلے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے چل پڑتے ہیں تو یہ جو ہم نیچرل چیزیں اپنی سکن پر یوز کرتے ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہماری سکن پر یہ بہت اچھی سمودھ پیسٹ ریڈی ہو گئی ہے اور میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کھانے کا چمچ ریڈی میٹ ایلویرا جیل اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ ایلویرا جیل نہیں ہے اور آپ فریش ایلویرا جیل کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ لسن کو کک کریں تو تب ہی اس میں ایلویرا جیل کو ایڈ کر کے کک کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ اچھی طرح سے ایلویرا جیل کک ہو جائے گی لسن کے ساتھ اور آپ کی جو کریم ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگی اور پھر جب اس کو آپ گرائنڈ کریں گے تو بالکل ایسے ہی سمود کریم آپ کی یہ ریڈی ہو جائے گی یہ آپ کی سکن پہ تھوڑا سلو ورک کرے گی لیکن آپ کو اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا تقریباً سات دن کے استعمال کے بعد آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کی سکن آپ کو خود سے ہی ٹائٹ محسوس ہونی شروع ہو جائے گی رنکل فری محسوس ہوگی رنکل اور فائن لائنز ایسی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری سکن پر نمودار ہوتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ہی ہماری سکن سے جاتی ہیں ایک دم سے نہیں یہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ آپ زیتون کے تیل کو ویٹامین ای کے تیل کے ساتھ یا پھر آلمنڈ آئل کے ساتھ بھی ریپلیس کر سکتے ہیں ان کے علاوہ آپ اس میں کیسٹرل آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آئل آپ کو سوٹ کرتا ہے یا جس کے لیے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان میں سے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کیسٹرل آئل کا یوز بھی کر سکتے ہیں کیسٹرل آئل بھی رنکلز کو رموو کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کارا مند ہے اور زیتون کے تیل کے بارے میں بھی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ سکن کے لیے کتنا زیادہ فائدے مند ہے یہ کتنی تیزی سے سکن سے رنکلز کو رموو کرتا ہے جہاں پر سکن مالش کی بات آتی ہے تو ہم زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سکن کو ہیلڈی بناتا ہے گلوئنگ بناتا ہے اور شائنی اور برائٹ کرتا ہے ہماری سکن کو اور ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہنی ہنی ہماری سکن کو موسٹرائز کرتا ہے ایک نیچرل موسٹرائزر ہے ہماری سکن کے لیے اور جب ہماری سکن موسٹرائز رہتی ہے تو ہماری سکن پر وقت سے پہلے رنکل اور فائن لائنز نہیں آتی اور اگر آ بھی جاتی ہے تو وہ رموو ہو جائیں گی اس کے ساتھ اس میں میں نے سارے ایسے پاورفل انگریڈینٹ یوز کیے ہیں جو کہ ہماری سکن کو بہت تیزی سے رنکل فری بناتے ہیں فائن لائنز کو رموو کرتے ہیں اب ہم ان ساری جزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری ایک بہت سمودھ سی بوٹوکس ٹریٹمنٹ کریم بن کر تیار ہو گئی ہے جس کا رزلٹ ہمیں بوٹوکس ٹریٹمنٹ سے بھی کہیں زیادہ ملنے والا ہے تو ہمیں اپنے پیسے خرچ کرنے کی اب بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے بچائیں اور اپنی سکن کو جوان اور رنکل فری بنائیں یہ ہماری کریم بن کر تیار ہو گئی ہے اسے ہم کسی بھی سٹیرلائز نیٹ اینڈ کلین جار میں سیو کر لیں گے اور جہاں تک اس کو سیو کرنے کی بات ہے تو اس کو آپ سیون ڈیز کے لیے ریفری جٹر میں لی سیو کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو سیون ڈیز کے لیے یوز کریں گے نا تو آپ کو اپنی سکن پر اتنا اچھا چینج رزر آئے گا کہ آپ دوبارہ اس کریم کو بنانے پر پھر سے مجبور ہو جائیں گے اس کریم کا یوز آپ ڈیلی کر سکتے ہیں روز رات کو سونے سے پہلے اپنی سکن کو نیٹ اینڈ کلین کر لیں چاہے تو اپنی سکن پر اچھی طرح سے کلنزنگ کرنے کے بعد فیس کو واش کر لیں اور واش کرنے کے بعد اس کریم کو اپنی سکن پر اچھی طرح سے اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے جنٹل ہینڈ سے مساج کریں اور مساج کر کے چھوڑ دیں رات بھر اس کو لگا رہنے دے صبح اٹھ کے کسی بھی اچھے فیس واش یا سوپ کے ساتھ اپنی سکن کو واش کر لیں اس کریم کے فرس ٹائم یوز سے ہی آپ کو اپنی سکن میں ایک واضح ڈیفرنس محسوس ہوگا آپ کو اپنی سکن ٹائٹ لگنے لگے گی سمود لگنے لگے گی اور جب آپ ریگولر سیون ڈے اس کریم کا یوز اپنی سکن پر کریں گے تو آپ کو اپنی سکن دیکھ کر خود ہی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کی سکن سے رنکل اور فائن لائنز کہاں غائب ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ آپ کی سکن سے رنکل اور فائن لائنز بلکل رموو ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بیبیز کی طرح سوفٹ اور سمودھ ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ بعد میں لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور ویڈیو کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور ٹرکے سے فائدہ اٹھا سکے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہمیشہ خوش رہیے گا اور پوزیٹیو رہیے گا اللہ حافظ